اسلام علیکم دوستو آج کی وڈیو میں ہم بات کریں گے بٹکوائن کی نیکسٹ مومنٹ کے بارے میں کہ بٹکوائن نیکسٹ مومنٹ کیا کرے گا کہاں سے کہاں تک جا سکتا ہے میں اپنے ایکسپیرینس کے مطابق آج آپ کو بتاؤں گا ہر کوئی اس ٹائم بیٹھا ہوا ہے کہ مارکیٹ جو ہے نا وہ ڈاؤن جائے گی ویلز کیا کرتی ہیں ایکسچنجز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں نیکسٹ جو ہے نا وہ کیا مومنٹ ہوتی ہے اور یہ کیسے دھوکھا دیتے ہیں اس پر میں انشاءال کوشش کروں گا کہ میں اپنا جو ایکسپیرینس ہے آپ کے سامنے وہ رکھوں کہ پریویس ہسٹری کو دیکھ کر ایکسپیرینس کو دیکھ کر میں یہ بات آپ لوگوں کو بتاؤں گا یہ میری اپنی ذاتی رائے ہوگی میں کسی کی بات کو جو ہے نا وہ نہیں فالو کر رہا نہ میں آپ کو کسی کی بات سنی سنی بتا رہا ہوں میں اپنے ایکسپیرینس کے مطابق آج آپ کو بتاؤں گا کہ اب نیکسٹ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں جب ساری دنیا ایک طرف چل پڑتی ہے نا تو ہوتا کیا ہے اس سے اپوزٹ ہوتا ہے اس سے الٹ ہو جاتا ہے اب ہر بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ مارکٹ ڈاؤن آئے گی لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ مارکٹ ابھی ڈاؤن نہیں کریں گے یہ کریں گے ڈاؤن ایک ڈپ لگائیں گے لیکن یہ تھوڑا سا اوپر لیکوڈیٹ کریں گے اب لوگوں کو اس کے بعد ڈپ میں لے کریں گے وہ پوائنٹس کون سے ہیں کہاں تک جا سکتا ہے وہی میں آپ کو آگے چل کرتا ہوں اگر آپ لوگ ہماری چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو جلدی سے سبس بان پرسنٹ ڈو فائ پرسنٹ ہمارے سیڈرن کرنا چاہتے ہیں تو ٹوٹی ٹولر پر منت کے ساب سے فیس ہے آج سے جوائن کریں گے پندرہ جولائی تک سکنل ملیں گے سپاٹ کے جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے اگر آپ فیچر کے جانو کھاں جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے یعنی کہ پندرہ جون تک یہ آفر اویلیبل ہے اور سیجنل آپ کو پندرہ جولائی تک ملے گے بشک آج پیمنٹ کریں آج ہی آپ کو سیجنل پروائ کر دیے جائیں گے ٹھیک ہے اس کے لئے اگر آپ لوگ ہماری بیج ٹو میں انٹر ہونا چاہتے ہیں انڈرول ہونا چاہتے ہیں تو ہمارا ٹو منت کا کورس ہے کرپٹو ٹریڈنگ کا کورس آہ بیج ون جو ہے نا وہ آدھے سے زیادہ ہو چکا ہے اور بیج ٹو جو ہے نا وہ شروع ہونے والا ریجسٹرشن اس کے سٹارٹ ہو چکی ہے جلدی سے جلدی اپنا نام ریجسٹر کروائیں اور ٹونٹی تھاؤزن فیس ہے آفٹر ففٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ تو ٹو منت کے سکنل بھی آپ کو دیے جائیں گے ساتھ آپ کو ریکوری فیس بھی کروائی جائے گی تو چلیے اب ہم سیدھا جو ہے نا وہ آپ کو بیٹ کوئن کی نیسٹ مومنٹ کے بارے میں بتاتے ہیں تو اس سے ہوتا کیا ہے آپ دیکھیں لاسٹ ٹائم کیا ہوا ہر بندہ کہہ رہا تھا کہ بیٹ کوئن کتنا جائے گا پنیتر ہزار ڈالر ٹھیک ہے انہوں نے اوپر اوپر جوہنا وہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے انہوں نے کیا کیا کہ جب اس پوائن بہتر ہزار کے قریب یعنی کہ بہتر ہزار ڈالر نہیں لگا لیں آپ ہی کتر ہزار نوستانویں تین پوائنٹ کا کیا ہے اچھا یہاں سے انہوں نے جوہنا بیٹ کوئن کو ایک دم گرایا ہے یعنی کہ تھوڑ تھوڑا گراتے 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 اور ایک دم پتا چلا کہ دو تین گھنٹوں میں کے اندر مارکٹ اتنی زیادہ کر کے کر گئی ہے اور ڈپ کیا لگا اس نے اٹھ سٹھ ہزار چار سو آہ سامتھنگ جو اس نے ڈپ لگایا اب ویکنڈ پر مارکٹ سکسٹی نائن سے اباب ہی رہی ہے یہ آپ نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا اچھا اب ہر بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ بیٹ کوئن جو نیکسٹ جو ہے نا وہ آئے گا کوئی کہہ رہا ہے پینسٹھ ہزار تک کوئی کہہ رہا چھا سٹھ ہزار تک اور کوئی تو کہہ رہا ہے ساٹھ ہزار تک دوستو یہ بات ساٹھ ہزار والی تو برکل آپ ذہن سے نکال دیں لیکن یہ جو آپ کی بات ہے نا اس کو میں مانتا ہوں ہو سکتا ہے possibility ہے لیکن ابھی نہیں ابھی ان کو اور تھوڑا سا ایک پمپ کرنا ہے کیونکہ بہت سے لوگ شاٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اکاؤنٹس نہیں نیکوڈیٹ کرنے پیسہ نہیں کمانا انہوں نے بڑے بڑے ویلز نے یہ ایکسچینج نے یہ ایسی کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہاں سے ریمٹ لگانی ہوتی ہے کہاں پر لوگوں کی ریمٹ لگی ہیں کہاں پر لیکوڈیشن پرائسیز ہیں لوگوں کی اس پرائس تک سیم اس پرائس تک لے کر جاتے ہیں اور وہاں ری ٹیسٹ کروا کے یہ پھر مارکٹ کو گرہ دیتے ہیں اب انہوں نے کرنے انہوں نے مارکٹ کو کرنا کیا ہے مارکٹ کو تھوڑا سا یہاں سے اوپر کی طرف دے لوگ سمجھے گئے کہ بائر بائے کر لے گا اور سیلر جو ہے نا وہ اس کو لیکوڈیشن کر دیں گے اور پھر مارکٹ گرا دیں گے اب ادھر سے بھی کمالیاں صحیح ہے میری بات کو فالو کرنے ہیں نا نیچے سے بھی کمالیں گے جو بائر اوپر سے بائے کرے گا جب مارکٹ کو گرائیں گے وہ بچارے سٹک ہو کے بیٹھ جائے گا اور جو بچارے اوپر جنہوں نے اب سیل کیا ہوا ہے مارکٹ اوپر جائے گی ان کے سٹاپ لاؤس ہٹ ہوں گے اور وہ بچارے لاؤس سوائے یہ ہے کہ ابھی آپ ایف ایم سی کی سٹیٹمنٹ جو ہے نا ایف ایم سی ہے ویڈنس ٹیک ہو ٹھیک ہے ایف ایم سی کی سٹیٹمنٹ تو یہ نیوز ہے بہت بڑی آپ یہاں یہاں تک ابھی تو فیوچر ٹریڈنگ نلائے کریں تو بہتر ہے تو سپورٹ ریڈس کے لیے کہ ڈپ کا ویٹ کرنے ہو سکتا ہے ڈپ آئے اچھی اور وہاں سے اگر ہم بائے کریں گے تو زیادہ بہتر یہ اس پر میں ڈیڈکیٹر وڈیو بھی بنا دوں گا کوئی مسئلہ نہیں لیکن ابھی میرا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے میں نے آپ کے سامنے جو ایکسپیرینس رکھ رہا ہے میرے ایکسپیرینس کے مطابق میری اپنی ذاتی رائے ہیں ابھی یہ مارکٹ کو تھوڑا سا اپ لے کر جائیں گے چاہے یہاں سے ہزار ڈالر لے کر جائیں ستر ہزار جو نا وہ ایکسو اور ستر ہزار جو ہے نا وہ آٹھ سو یہ ایک پوائنٹس ہیں یہاں سے مارکٹ ریورسل پکڑ سکتی ہے اس لیے آپ لوگوں نے ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھنا ہے تو اپنے اگر آپ کے پاس لیگوڈیشن کی پرائیس سے اب آب ہے تو پھر کچھ تھوڑا وہ سیونٹی فائیو چونٹ تک ہے تو پھر تو سیو رہیں گے بی ٹی سی کی بات کر رہا ہوں ادر وائز نہیں سیو رہے کسی بھی ٹائم ری ٹیسٹ کر سکتی ہے مارکٹ یہاں سے گرے گی تو پھر کون سا پوائنٹ ہے جو ہمیں جو آنا وہ کنفرم بتائے گا وہ اٹھ سٹھ ہزار پانچ سو بس دیکھیں آپ دو دن انتر ہزار سے اباو رہی ہے مارکٹ تو اس کا مطلب ہے جو آنا وہ ایک سوچ رہے ہیں کہ تھوڑا سا پمپ کر کے پھر ڈمپ کریں جب ساری دنیا ایک سائٹ پہ سوچنا کے شروع کر دیتی ہے اور کہنا شروع کر دیتی ہے ایسے ہوگا ایسے ہوگا اس سے اپوزیٹ ہو جتا ہے یہ بات آپ لوگوں نے زیر میں رکھنی ہے اب ہر بندہ ڈاؤن کہہ رہا ہے انہوں نے پمپ کر کے پھر ڈاؤن کرنا ہے ہر بندہ ڈمپ پمپ کہہ رہا تھا انہوں نے تھوڑا سا پمپ کر کے مزید ڈمپ کر دیا ہر بندے کا مائنٹ چینج کر دیا اس لیے آپ لوگوں نے ان کی اس سیسٹوشن سے بچنے کے لیے میں آپ کا مشرہ یہ ہی دوں گا کہ آپ فیچر ٹریڈ سے آوائیڈ کریں دو چین دن مارکٹ کو کلیر ہونے دے ایف ایم سی سٹیڈیمنٹ کے بعد پر چل جائے گا کیا کرے گی مارکٹ تو اس وقت آپ جو ہے نا وہ ٹریڈنگ جو ہے نا اس کے بعد کریے گا ٹھیک ہے باقی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کسی کوئنس کے بارے میں بتاؤں گا تو اس ویڈیو میں بیٹکوئن کی نیکسٹ مومنٹ میرے حساب سے تھوڑا سا پمپ ہوگا باقی this is not a financial advice this is educational ویڈیو میں آپ کو profit loss کا کوئی ذمہ دار نہیں ہو میں نے اپنا ایکسپیرینس آپ کے سامنے جس شیئر کیا کہ ایسے ممکن ہے نہ ہوگا تو پھر کیا ہوا نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے تو لیکن آپ کو جو ہے نا یہ بتانا لازمی تھا کہ یہ ایسا ہوتا ہے اگر آپ میری اس بات سے ایگری کرتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ایگری کا جو ہے نا وہ کمنٹ لازمی کریں اور ملتے ہیں سوڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ